السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس اچھا دی ہم لاسٹ لیکچر کو کانٹینو رکھتے ہیں تو ہم نے لاسٹ آئیں گے کہا تھا کہ الفا جو ہے وہ سوپ آف اے ہوگا اور اے کیا ہے اے جو ہے وہ کوئی سب سیٹ آف اے س ہے اور اے س کیا ہے ان آرڈرڈ سیٹ تو الفا کو ہم سپریمم کہتے تھے میں تھوڑا سری بائز کر رہا ہوں نمبر ون الفا جو ہے الفا is an upper bound of a اور سیکنڈ میں دو باتیں سیکنڈ میں دو تھی کہ if بیٹا is greater than alpha then بیٹا اگر بیٹا جو ہے سری less than if بیٹا is less than alpha then بیٹا is not an upper bound of a آپ دیکھیں نا اگر یہ a ہے یہ alpha ہے alpha کی آپ اس کو سپریم منانا چاہتے ہیں تو اگر بیٹا اسے چھوٹا آجاتا ہے یعنی کہ اس سے پیچھے ہے تو پھر آپ ثابت کیجئے کہ بیٹا is not an upper bound بیٹا a کی upper bound نہیں ہے تو خود پخود الفا جو ہے وہ least ہو جائے گی اور دوسری بات ہم نے یہ کہی تھی a کہ سیکنڈ یہ تھی کہ if بیٹا is an upper bound of a then اب بیٹا کوئی arbitrary upper bound ہے یعنی کہ سورتہ اب یہ بنوی یہ آپ کا alpha ہے یہ a ہے اور بیٹا کوئی upper bound ہے تو آپ بتائیے بیٹا کوئی arbitrary upper bound ہے تو پھر آپ alpha کو least کرنا چاہتے ہیں least upper bound بنا چاہتے ہیں تو so you have to show that beta is less or equal to sorry alpha is less or equal beta یہاں تو beta alpha سے بڑا ہے اور یہاں اسی کے بڑا ہے similarly آپ اس کے آئیے کہ اگر کوئی alpha johan inf of s کہلائے گا اور s کہہ ہے s کوئی ordered set ہے اور ٹھیک ہے تو اس کے لئے دو شرط ہوئی اس طرح سے inf of a a جو سب سیٹ of s of course non empty تو نمبر one کیا شرط ہوگی alpha is a lower bound of a یعنی alpha lower bound alpha lower bound کا مطلب کیا ہے alpha lesser equal to x for all x belong to a ڈھائی second کھنس میں بھی دو اگر سوچیئے دوسری 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 کرنیشیں بنے گی کہ اب یہ ہے جو آپ inf بنانا چاہتے ہیں اب آپ کا a ادھر چلا گیا اس alpha کو a کا inf بنانا چاہتے ہیں تو اگر کوئی بیٹا جو ہے بیٹا greater than alpha ہے تو ثابت کیجئے کہ بیٹا جو ہے وہ lower bound نہیں ہے number one if beta greater than alpha then beta is not a lower bound of a lower bound ہے جو a کے تمام elements کو کسی کو lower bound کہیں گے alpha lesser equal to x ہے اور بیٹا کو آپ lower bound کہیں کہ اگر beta lesser equal to x تو یہاں تو مجھے ایک کوئی number x star نظر آرہا ہے جو ایک enter ہے اور beta سے چھوٹا ہے you know between two real numbers there exist infinite ریال numbers ہیں اور بیٹا درہ 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 فا ہے تو ان دو کے دمیان تو infinite real numbers ہوں گے لہٰذا اگر beta greater than alpha ہے تو you can find infinite real numbers آپ یہاں اس strip کے اندر infinite real numbers ریال numbers infinite real numbers calculate کر سکتے ہیں جو کہ بیٹا سے چھوٹے ہیں بیٹا is greater than alpha then بیٹا is not a lower bound of a دوسری بات یا اور second ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اب اگر بیٹا کوئی lower bound ہے so if بیٹا is a lower bound of a then کیا چاہی ہے اگر وہ lower bound ہے تو وہ اتھر ہونی چاہیے وہ اتھر ہونی چاہیے یعنی کہ وہ اس سے چھوٹی ہونی چاہیے بیٹا اگر بیٹا لیسر equal alpha اگر بیٹا equal alpha تو alpha جو وہ اس کی greatest lower bound ہو چاہیے ٹھیک ہے میں دوبارہ اس کو تھوڑا سی شورٹ لی ڈی فائن کرتا ہوں دسٹر دیکھئے اس کونسٹ کو درہا اچھے تکر سے آپ اپنے زیر میں بٹھائیں میں اس پہ امپریس کر رہا ہوں تا کے تھوڑا سا آگے چلتے وقت ہمیں بار بار اس کی پرابلم نہ ہے تو پھر اس کو اگر آپ سپریمم کہنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ اپر باؤن ہے ایک ہی ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ اگر تو کوئی ایلیمنٹ یہاں آجاتا ہے بیتا جو اس سے چھوٹا ہے یعنی کہ آپ کوئی بیتا لیتے ہیں تو بیتا لیتا لیتا بیتا سے چھوٹا ہوگا جب آپ بیتا کو اپر باؤن بنانا چاہتے ہیں تو بیتا ان تمام ایلیمنٹ سے بڑا ہونا چاہیے اس کا طرح اگر بیتا لیس دن الفا ہے تو بیتا جو اپر باؤن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ زالی سی بات ہے اگر بیتا سے نیچے بیتا اگر بیتا کوئی اپر باؤن ہے اگر بیتا اگر ایک دو بیتا کے دوسرے بیتا بیتا پی بیتا جو اگر بیتا آ دن اپر باؤنڈ آف اے تو اے کی اگر گیمہ اپر باؤنڈ ہے تو پھر الفا کو سپرم بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا گیمہ کو یعنی کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گیمہ ہے کیونکہ اگر الفا ہی لیسٹ اپر باؤنڈ رہے گی گیمہ چونکہ بڑی ہو گئی اس سے یا پھر وہی ہے اسی طرح سے دوسرا کانسپٹ ہے دوسرا دیکھئے اگر آپ کا سیٹ یہ ہے اور یہ ایلیمنٹ بیٹا ہے یہ ایلیمنٹ بیٹا ہے تو آپ اس ایلیمنٹ بھی مطلب یہ سیٹ یہ ہے اور بیٹا کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں گریٹس لور باؤنڈ پہلی بات تو یہ لور باؤنڈ ہو کیونکہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں بیٹا جو ہے انف آف اے ہے تو اگر بیٹا انف آف اے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پہلی بات کو بیٹا لور باؤنڈ ہو بیٹا لور باؤنڈ ہے جو ہے اب اگر جو ہے کوئی گامہ جو ہے بیٹا آجاتا ہے تو پھر وہی قائدہ ہے اب بیٹا اور گامہ کے دمیان کترے نمبر ہیں انفیسی ریال نمبر سب سے پیچھے نہیں ہے جبکہ ہم نے لور باؤنڈ کے لئے بات کی تھی کہ لور باؤنڈ وہ ہوگا جو تمام ایلیمنٹس کو پرسیڈ کرے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ گیمہ جو ہے گیمہ گرٹر در بیٹا ہے تو گیمہ لور باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بار اگر گیمہ کوئی اپر لور باؤنڈ ہے چلیں آپ گیمہ یوز کر لیے آپ الفا تو الفا اگر لور باؤنڈ آف اے یعنی کہ الفا جو ہے لور باؤنڈ ہے اے کی تو پھر آپ بتائیے بیٹا کو آپ گریٹس بنانا چاہتے ہیں یہ بھی لور باؤنڈ ہے اس کو گریٹس بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ثابت کرنا ہوگا یہ جو الفا ہے یہ بیٹا سے ادھر آجے تو یہی گریٹس ہے یہاں پھر ایسی کے ایکول آجے تو یہ دو باتیں جو ہیں اپنے ذہن میں بٹھا لیو یہ پروپرٹیز آف سپریمم اور پروپرٹیز آف انفیمم ہے جو ریبان انٹیگرل کو جب پروو کریں گے تو اس میں بہت سی پروپرٹیز کو جب پروو کرتے ہیں تو یہی کانسٹ بار بار یوز کریں گے وہاں جا کے آپ کو میں ریکال کرواؤں گا کہ یہ پروپرٹی آف سپریمم ہے یہ پروپرٹی آف انفیمم ہے اب آئیے نیکس جو لیکچر میں دے چکا ہوں کمپلیٹ آڈرٹ فیلڈ وہ کیا تھی کہ اگر کوئی فیلڈ ایسی آپ کو مل جائے کہ اس کا جو کوئی بھی آر بیٹری باؤنڈر اب آپ ساب سڑ لیں تو اس کا سپریمم جو ہے فیلڈ کے اندر آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ آڈرٹ فیلڈ ٹھیک ہے اب یہ دو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا لاسٹ لیکچر میں تو یہ مجھے کچھ پچو نے کہا تھا کہ یہ اپر باؤنڈ لور باؤنڈ کو سپریمم اور انفیمم کی دیفنیشن کو دوبارہ ریوائز کریں تو جی میں نے ریوائز کر دیا میرا خیال ہے اب آپ لوگوں کو یہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ اس دیفنیشن کو میں ریوائز کر دیا سپریمم کیا ہے انفیمم کیا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنڈ ہے اس کے اوپر ایمفیسائز کیجئے اس کو توجہوں سے دیکھئے کیونکہ یہ ہم ترور ترین آلیسز جہاں بھی ان سپریمم کی پراپرٹی ہوگی وہ یہی ہوگی یعنی کہ آپ پراپرٹی میں نے یوز کرنی ہوگی تو میں کہوں گا اگر یہ ا ہے یہ آپ کا سپریمم ہے تو سپریمم سے چھوٹا سبھی مائنس ایپسیلون سپریمم سے تھوڑا سبھی پیچھے آ جائیں گے تو آپ کو کوئی ایک سٹار مل جائے گا یعنی کہ بیٹا مائنس ایپسیلون is always less than ایک سٹار where ایک سٹار belong to یہ ہے پراپرٹی کی سپریمم کی جو ہم یوز کرتے وہاں جلدی سے یوز کر جاتے ہیں لیکن پھر لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ کیا کیا جی کہ بیٹا اگر سپریمم ہے تو بیٹا مائنس ایپسیلون آپ ایپسیلون you know it's a very small positive number بلکل اس کے تھوڑا سا ہی آئے ہیں لیکن بہرحال یہ اس سے different number ہے اور دو نمبر کے تبعہ infinite real numbers ہیں you can always find x star belong to it sided بیٹا مائنس ایپسیلون is less than x star اور یہاں سے ہم سٹوری کو آگے چلا کریں اوکے تو بات کیا کر رہا تھے دو پروپرٹیز real number کی دو پروپرٹیز ہیں ایک کو کہتے ہیں least upper bound پروپرٹی آپ پورا لکھئے گا میں دورہ شورٹ لی اور دوسری ہے greatest lower bound پروپرٹی یہ دو پروپرٹیز ہیں اگر کسی سیٹ میں دونوں پروپرٹیز سیٹسفائیڈ ہوں کسی سیٹ میں دونوں پروپرٹیز سیٹسفائیڈ ہوں تو اس کو کہتے ہیں continue پروپرٹی continue پروپرٹی اب دیکھیں یہ least upper bound پروپرٹی کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی arbitrary bounded above subset لیں کس کے اندر field کے اندر تو پھر اس subset کا سپریموم جو ہے field کے اندر ہونا چاہیے دوسری بات کیا ہے یہ ہوگی arbitrary کی میں بات کر رہا ہوں اس کا مطلب اگر کوئی field جو ہے اس کے اندر least upper bound پروپرٹی ہے تو جیسے ہی آپ کسی subset کو bounded above لے لیتے ہیں یا بتا دیتے ہیں کہ دیکھئے یہ set جو ہے اس field کے اندر bounded above ہے اور وہ field جو ہے least upper bound پروپرٹی کو سیٹسفائی کرتی ہے تو پھر اس set کا سپریم جو ہے اس field کے اندر assume کیا جا سکتا ہے پہلی بات اب دوسری greatest lower bound property یہ کیا ہے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی arbitrary subset لے لیں آپ اگر کوئی arbitrary subset لے لیں کسی field کے اندر ordered field of course اور وہ subset جو bounded below ہے تو پھر اس کا infimum field کو بلان کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ arbitrary کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ whenever you are taking some subset of that field which is bounded below then it must has infimum in field in that field تو یاد رکھئے یہ real number کے field یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ یہ ہی ہے جو least upper bound property کو بھی اس کے اندر مجود ہے پوسیس کرتی ہے اور greatest lower bound property کو پوسیس کرتی ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ جو set of real numbers ہے continue property کو satisfy کرتا ہے whenever I'm saying that the set of real numbers satisfying the continuum property it always been that it satisfy both least upper bound property and the greatest lower bound property ٹھیک ہے یہ clear ہو گیا تو اب ہم ثابت کریں گے کہ یہ بات ضروری نہیں ہے ہر field کے لیے یہ بات ضرور نہیں ہے ابھی ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ set of rational number ہے complete ordered field نہیں ہے اچھا اس سے پہلے ایک چھوٹا سا result میں آپ کو دکھانا جا رہا تھا کہ set of natural number ہے وہ bounded نہیں ہے set of natural number جو ہے دیکھیں نا natural number آپ کے 1 سے start کھلیں 0 سے بھی لے سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ 0 کو natural number ماننا چاہتے ہیں تو لیکن ہمیں بتائیے کہ آپ یہ جو لکھ رہے ہیں کتاب یا جو بھی concept دے رہے ہیں اس میں آپ 0 کو 9 کے طور پہ use کریں گے جب counting میں کچھ نہیں ہے تو 1 سے چلیں start کریں 1 2 3 and so on یہ تو infinity تک جار ہے set of natural number تو ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ set of natural number ہے یہ bounded above نہیں ہے bounded above آپ suppose کر آلے contrary کہ bounded above ہے اس کا در جو set of natural number کا alpha ہے فرض کریں alpha یہ آپ خود کیجئے گا wording لکھئے گا آپ یہ suppose کریں کہ on contrary we suppose that the set of natural number is bounded above if bounded above ہے to let alpha be its upper bound alpha is upper bound اگر ایسی بات ہے alpha less than equal to n ho gah for all n belong to n sorry greater than equal to n upper bound alpha جو ہے کیونکہ آپ کو یاد ہو نتیج ہے اگر آپ اس کو مانتے ہیں set of natural number آپ اپنے concept پہ آئیو یہ don't be confused میں جس concept سب نام خیر رہو کیونکہ آپ نے bounded above مان لیا یہ alpha جو ہے set of natural number کی تو اگر alpha upper bound ہے تو یہ سارے elements جتنے میں یہاں پہ natural number آرہے ہیں alpha greater than equal to n ہو for all n ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ اور ساتھ ہی آپ بتائیں کہ natural number میں alpha minus 1 جو ہے ٹھیک ہے alpha minus 1 یہ پیچھے آجاتا ہے لیکن alpha minus 1 right alpha ہے تو alpha minus 1 آجے گا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو alpha اگر آپ اس کا upper bound مانتے ہیں تو alpha minus 1 جو ہے یہ اس کی upper bound نہیں ہوگی یہ اس کی upper bound جو کہ وہ less than alpha ہے اس کا مطلب ہے this implies that alpha minus 1 is not an upper bound of n کیونکہ یہ آپ نے کہا ٹھیک ہے کہ یہ upper bound ہے تو alpha minus 1 نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور ہم نے یہ آپ کو پڑھا ہے دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے دردھوڑا سا کانسنٹ ریٹ کیجئے ٹھیک آپ کہتے ہیں جی اگر میں یہ سیٹ اپ نیچ نمبر ہے اور alpha کو آپ نے upper bound مانا ہے تو alpha minus one جو ہے ٹھیک ہے alpha minus one جو وہ upper bound نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اگر alpha minus one upper bound نہیں ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ کوئی نہ کوئی x star مل گے ٹھیک ہے ہم اپنا idea لے رہے ہیں یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم basically ہم نے سپوزشن ہی غلط کی ہوئی ہے کہ فرض کریں باؤنڈ ڈرن ڈرن نہیں ہے اس لئے اس قسم کا چکر چل رہا ہے لیکن یہ تو ہم اپنی definition بھی use کر رہے ہیں کہ alpha جو ہے دیکھیں اب یہ اگر یہ bounded above ہے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں مجھ سے یہ سوال کر یہ کلیر ہے چونکہ set of national number کو آپ نے کیا مانا ہے کہ bounded above subset ہے اور یہ bounded above subset of real numbers ہے اور real number کہتا ہے کہ جیسی اس کے پاس bounded above subset ہوگا اس کا سپریمم ہوگا تو یہ alpha جو ہے وہ set of natural number کا سپریمم بن جاتا ہے اگر سپریمم بن جاتا ہے تو alpha minus one سپریمم کے second property کہ alpha upper bound ہے alpha minus one upper bound نہیں ہوگا alpha minus one is not an upper bound of end ٹھیک ہے اور اگر alpha minus one upper bound نہیں ہے تو alpha minus one alpha کے درمیان آ جائیں گے ویسے تو آپ کہیں گے دی natural number alpha minus 1 alpha کے درمیان تو کچھ نہیں ہے لیکن ہم نے بھی تو غلط کام کیا نا ہم بھی تو کہہ رہے ہیں نا سیٹ اپ national number کا سپریمم ہے ٹھیک ہے تو یہ چونکہ اس وجہ سے اس کیونکہ ہم سپریمم کا concept use کر رہے ہیں اس کے ہم ازیوم کر رہے ہیں کہ alpha minus one کیونکہ alpha minus one is not an upper bound of n this means that this means that there exist an actual number n such that k alpha minus one less than n n ہوگا alpha minus one کیا ہوگا less than n ہوگا یہ ہم نے supreme کی property لگا دی right جو آپ کو definition دی ہے basically i am going to more elaborate the definition of supreme with the help of this particular example so اس کا مطلب کیا ہوگا this implied alpha is less than n plus one look at this oh bhai n plus one بھی supreme کو تو تمام elements کو dominant کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے تو ایک natural number جو کہ اس سے بڑھا آگیا ہے تو یہ کہیں کہ supreme ہے یہ تو supreme نہیں ہے but but n minus one belong to n آپ بس آگے لکھئے hence one yields a contradiction اور contradiction کیوں آئی کیونکہ آپ نے یہ مانا تھا کہ اور ساتھ ہم نے کہ یہ bounded above میں لکھا نہیں ہے آپ لکھیں جی گا کہ suppose set of natural number is bounded above and you know since it is bounded above subset of real numbers and the set of real number has least upper bound property this means that this set of natural number has a supremum in R let it be alpha ٹھیک ٹھیک 1 جو ہے وہ کیا ہوگا وہ alpha minus one upper bound نہیں ہوگی اگر alpha minus one upper bound نہیں ہے تو کوئی natural number ملے گا اور یہاں میں نے سپریم آر مانا اس لئے alpha کا natural number ہونا ضرور نہیں ہے لہٰذا کوئی پھر n کو لازمی ملے گا کہ alpha minus 1 less than n ہو جائے گا اس طرح سے alpha less than n plus 1 ہو گیا تو آپ نے تو کہا تا جی alpha جو ہے وہ اس کا سپریم ہے تو اس کا تمام natural number کو dominant کرنا چاہیے but this is not the case hence you have a contradiction it means that our first supposition that set of natural number is bounded above is wrong hence it is not bounded above okay natural number میں دو consecutive integer کے درمیان آگے جا کے میں use کروں گا یہ بات کہ دو consecutive integer کے درمیان ایک integer نہیں ہوتا ایک integer alpha ہے اور ایک alpha plus 1 اگر دو آپ positive integer لے لیں تو ان کے درمیان کو integer نہیں ہوگا فرض کریں آپ مان لیتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک integer M ہے ٹھیک ہے اگر آپ ان کے درمیان ایک integer M مان لیں on contrary you suppose that there exist an integer M lying between these two consecutive integers تو آپ دیکھیں alpha less than M implies that M 1 alpha positive ہے اور یہ والا حصہ and M less than alpha plus 1 implies that M minus alpha is less than 1 وہ کہہ رہا ہے وہ greater than 0 ہے یہ کہہ رہا ہے یہ less than 1 ہے اس کا حضہ آپ ذرا سوچ ہے is it possible یہ کہہ رہا ہے M alpha یہ کوئی x ہے کوئی x ہے کوئی x ہے جو greater than 0 ہے integer کیونکہ یہ بھی آپ نے لیا یہ بھی integer لیا اس کو بھی integer لیا تو یہ کہتا ہے جی جو نمبر بنائے یہ positive ہے greater than 0 اس مطلب 1 سے start ہو سکتا کم کم 1 ہو سکتا اور یہ کہتا ہے less than 1 ہے اس کا مطلب یہ 0 یا سے پیچھے ہے تو from 1 into you have a contradiction this means that there does not exist any integer M lying between any two consecutive integers right okay اب چلتے ہیں ہم ٹھوڑا سام away ہو لیکن انشاند باتیں بہت ضروری تھی مجھے discuss کرنی اب میں چلتا ہوں آپ کو یہ بات بتانے ہے کہ دیکھئے ہم نے یہ discuss کرنا ہے کہ ہمارا جو set of rational number ہے وہ کیا ہے وہ complete ordered field نہیں ہے دوبارہ میں definition کو recall کرتا ہوں کہ کوئی بھی ordered field جو ہے وہ complete ordered field ہو گی اگر اس کے اندر کوئی بھی arbitrary bounded above subset لے تو اس کا supreme field کے اندر موجود ہو ہے اب ہم یہ ثابت کرنا ہے کہ Q is not ٹھیک ہے یہ خیرم گیا Q is not Q means the set of rational numbers کاما لکھ لگا set of rational Q is not a complete ordered field is not a complete ordered field اس کو آپ اور بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے set of rational number has certain gaps کیا مطلب ہے the set of complete نہیں ہے دیکھئے نا اگر completion کا concept نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے set of rational number has certain gaps یہ بات صحیح ہے دو rational number کے تمہار آپ کو کئی rational number مل جائیں گے تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ set of com اس کام تو وہ جو gaps ہیں اگر وہ سپریمم بن جاتے ہیں وہ gaps تو وہ تو کیوں کو بلانگ نہیں کریں گے جیسے ہم نے example دی تھی last lecture میں تو اب یہ ہم formally اس کو proof کرتے دیکھیں کیسے کہ آپ کیا کریں define کر لیں آپ دیکھیں پہلے تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ set of rational number is not a complete ordered field تو مجھے کیا کرنا چاہیے بھئی certainly میں ایک bounded above subset دکھاؤں گا میں دکھاؤں گا دیکھئے یہ ایک sub set of rational number ہے اور یہ bounded above بھی ہے اس کا supreme بھی ہے لیکن supreme جو ہے وہ کیوں کو بلان نہیں جائے اور ہم نے تو کہا تھا کہ جو بھی complete ordered field ہوگی اس کا جو بھی bounded سوپریمم فیلڈ کو بلان کرنا چاہیے اور میں جو سوپریمم کو آپ دیکھئے جب آپ کسی چیز کو دس بروو کرنا ہے تو پھر آپ ایک counter example دی ایک اکزامپل دیجئے بلکہ ہم اس اکزامپل کو جسٹیفائی بھی کر دیں گے اس کے کیسیز بنا کے تو تھوڑا سا یہ بہتر آئیڈیا ہے کہ آپ نے ایک ایک اکزامپل بھی لے لی پھر اس کو الابورویٹ بھی کر دیا اس کی ساری پوسیبیٹیز کو ایکسپلور کر دیا تاکہ پڑھنے والا ہے اور دیکھنے والا ہے اس کو کلیر ہو جانچی کہ آپ ایک سا کلیر بھی کر دی hamainی تو ڈیفائن ہمیں ایک سی ڈیفائن ڈال لیتے ہیں ایکس بیلانگ ٹو کیو سال دیکھ ایکسیس لیس تین 3 شکریہ ہے وہی سیٹ اب بتائیے یہ جو سیٹ میں نے لیا ہے یہ کیا ہے یہ سب سیٹ آف کیو ہے سیٹ آف ریکشن نمبر کا سب سیٹ ہے کوئی میں نے ایک لے لیا اس کو کوئی نام دے دیں اس کے دیں اس کیا تو ذرا دیکھیں یہ جو اس ہے نوڈیٹ وانیز لیسن سیس کے رو یہ بات صحیح ہے وانیز لیسن سکر زیرو بھی نہیں ہوتا ہے زیرو لیسن سکر اور وان بلانگ ٹو کیو بھی ہے ٹھیک ہے جی اس کا اندل کیا ہوا وان بلانگ ٹو ایس یعنی کہ ہر وہ ایلیمنٹ جو تریس کے رو سے چھوٹا ہو اور ریشنل نمبر ہو وہ اس کا میمبر ہوگا اب جو کہ وان لیسن سیس کے روٹ ہے وان کیو کو بھی بلانگ کرتا ہے اس لیے وان بلانگ ٹو ایس ہوگا اس کا مطلب ہے اس کو میں نے ڈیفائن ہی ایسے کیا ہے جناب کہ جو بھی آلیمنٹ جو ہے ایس کا ہوگا وہ کیا ہوگا وہ لیس دن سیس کے روٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تریس کے روٹ ہے یہ کیا ہے اس کی اپر باؤنڈ ہے اس کی اپر باؤنڈ ہے کلیرلی کلیرلی تریس کے روٹ ایس اپر باؤنڈ آف ایس 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 باؤنڈ اباب کلیر ہوگیا پہلے تو آپ ایک آپ نے ایک ایسا سیٹ کنسلل کرنا ہے جو نان ایمٹی ہو باؤنڈ اباب ہو اب جناب آپ کی کمپلیٹنس پروپرٹی افریل نمبرز وہ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی کوئی سیٹ جو ہے سب سیٹ آف آر ہے یہ سب سیٹ آف آر تو ہے سب سیٹ آف کیوں بھی ہے لیکن اس سن سے ہم آر کی کمپلیشن کی آر کی کمپلیٹنس پروپرٹی کو یوز کرتے ہوئے ہم دیکھیں کہ یہ ایک سب سیٹ ہے یہ آر کا جو بھی کیوں کا سب سیٹ ہوتا ہے وہ آر کا بھی سب سیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آر کا سب سیٹ ہے جو نون ایمٹی ہے باونڈڈ اباب ہے اور آر کے اندر کمپلیٹنس پروپرٹی مجود ہے لہٰذا اس سیٹ کا سپریمم جو ہے وہ آر کے اندر مجود ہوگا تو لیٹ اٹ بی آل فا چلیے یہاں در آر کے اندر کمپلیٹنس پروپرٹی مجود ہے اپر باونڈ پروپرٹی ہے ٹھیک ہے سو ایس ایس سپریمم ان آر لیٹ ایچ بی آل فا آپ نے سپوسٹ کا لیے دیکھئے جو سب سیٹ آف کیوں ہے وہ سب سیٹ آف آر تو یہ آپ نے ثابت کیا تھا جو آپ نے سب سیٹ کنسٹرل کیا ہے یہ نون ایمٹی بھی ہے باونڈڈ اباب بھی ہے اور سب سیٹ آف کیوں بھی ہے اس لیے سب سیٹ آف آر بھی ہے اور آر کے اندر لیٹ اپر باونڈ پروپرٹی مجود ہے اس کا اندر اس سٹ کا سپریمم آر کے اندر موجود ہوگا لیٹ اٹھ بی آل فا اب آئیے آر کی میٹن پروپرٹی کیا کہتی ہے یہاں تو یہ الفا تھری سکی روٹی ہے کیونکہ آپ کا سیٹ کیا تھا آپ کا سیٹ کیا تھا آپ کا سیٹ یہ تھا تھری سکی روٹ سے نیچے والے یہ ہے اس سبسکی روڑ سے چھوٹے ہیں تو آپ مجھے بتائیے اگر آپ اس کا سپریمم الفا مانتے ہیں تو بھئی تیئے نہیں باتے ہیں یا تو الفا سکی روڑ ہے یا بڑا ہے ریٹ سو بائی آرکیپیڈیل پروپرٹی یا تیسرا کیا ہے اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ تینوں ہی کنڈیشنز گولڈ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سپریمم اگزیسٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کا سپریمم اگزیسٹ نہیں کرتا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک نمبر ڈیفائن کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے نمبر ڈیفائن کرتے ہیں اور دیکھیں کیسے اچھا یہ کومن سینس ہے یہ کومن سینس ہے کہ آپ چونکہ الفا لے رہے ہیں تو ہمیں فرض سے کف کروینینس الفا جو ہے کیوں سے لینا چاہیے کیونکہ پہلے ہی جو ہے الفا جو ہے آپ آر سے لے لیں گے یا تری سکیروٹ وہ لے لیں گے ایر ایشنل نمبر الفا کو ایر ایشنل نمبر لیں گے تو وہ تو اتنی بات سو گئی کہ الفا جو ہے وہ پھر کیوں کو بلانگ نہیں کرتا ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں یہ آئیڈیا نہیں ہے تو یہ آپ کے ذریم میں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کونٹریل ہی جا رہے ہیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ آپ نے جو الفا لیا ہے وہ کیوں سے لیا ہے کیونکہ آپ کیوں کو کمپلیٹ آرڈر فیلڈ پروو کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کمپلیٹ آرڈر فیلڈ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو باؤنڈرڈ اپ آپ سکر لیا ہے اس کا جو ہے سپریمم جو ہے وہ کیوں کو بلانگ کرتا ہے آپ سپریمم تک تو پہنچ گئے اگر الفا کو میں آئے ہیں ایک ریشنل نمبر لے گی پھر تو مجھے آگے بات نہیں کرنی کیونکہ ایک ریشنل نمبر اگر الفا یہ ریشنل ہے الفا بلانگ تو کیوں نہیں ہے تو پھر تو بات ختم ہوگی پھر تو سپریممم نے پہلے کہہ دیا کیوں کو بلانگ نہیں کرتا تو کیوں کمپلیٹ نہ ہوا لیکن اس لیے یہاں پہ یہ آپ کو کہنا چاہیے انڈ الفا بلانگ تو کیوں تو یہ ٹریویل بات ہے میں لکھوں یا نہ لکھوں یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو الفا ہے وہ ریشنل نمبر ہے کیونکہ اگر الفا ایرشنل ہے کیونکہ کوئی بھی ریشنل نمبر یہاں ریشنل ہے اگر یہ الفا کیوں کو بلانگ نہیں کرتا تو پھر ادھر ہی یہ ایرشنل نمبر ہو گیا تو ہمارا کوششن ختم ہو اس کا اندر کیوں کو بلانگ نہیں کرتا لہذا یہ اپنے ذہن میں رکھئے کہ یہ ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹ آرڈیٹ فیلڈ ہے اس لیے الفا بلانگ ٹو کیوں ہے اس لیے آپ 3 کیسے یا الفا 3 کے روٹ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے ایکول والا تو ہو نہیں سکتا یہ تو ہم نے پہلے ہی کیس ختم کر گیا ہم نے کہا تھا کہ there does not exist any rational number الفا whose care is 3 یعنی کہ الفا 3 کے روٹ 2 is not possible اب دیکھیں case 2 is not possible 2 is not possible case 2 is not possible as we know that as we know that kia there does not exist any rational number that there does not exist any rational alpha such that alpha scale is equal to 3 or alpha is equal to 3 scale ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ case ہو گیا array case 1 پہ case 1 کو پہلے assume یہ case alpha less than 3 تینوں cases کو میں وائلیٹ کروں گا تو لاہب ٹرائی کرٹومی کے تینوں case جو ہے اگر وائلیٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں alpha existing نہیں کرتا اس کا نظر یہ جو میں نے set لیا ہے اس کا supremum exister نہیں کرتا اس کا نظر Q کے پاس ایک bounded above subset ہے جس کا supremum جو ہے وہ Q کے اندر موجود نہیں ہے اس کا نظر Q جو ہے وہ complete order field نہیں ہے it has certain gaps چلیں اب باقی دو پہ دیکھئے suppose پہلا اب case case 1 suppose alpha is less than 3 square root ہم define کر لیتے ہیں define y is equal to آپ یہاں پہ ایک element define کیجئے وہ کیا ہے کہ اس کو alpha کی مدد سے آپ ایک دیان element define کیجئے کیسے 9 plus 8 alpha over 8 plus 3 alpha right یہ ایک element ہم نے define کیا اس کا بڑا آسان طریقہ ہے میں 3 square root والا case discuss کر رہا ہوں اگر کوئی 2 square root والا یا کوئی 5 square root والا case discuss کرنا چاہتا ہے یا میں آپ کو سوال ہی دیتا ہوں 5 square root سے یا 7 square root سے یا 11 square root سے تو طریقہ دیکھیں یہ جو ہے یہ 3 یا نا یہ 3 square ہے یہ 3 square ہے اور یہ 3 square minus 1 ہے اور یہ بھی 3 square minus 1 ہے اور یہ 3 ہے تو verify کیجئے میرے مجھے لگتا ہے کہ ایسے بات بن جائے گی کہ اگر کسی پی کے لیے ہے تو یہ بنے گا پی سکیر پلاس پی سکیر minus 1 alpha over پی سکیر minus 1 پلاس پی alpha یہ والا element آپ نے تنسٹور کرنا ہے look at this 9 rational number rational number rational number ہے یہ سارے کا سارا rational ہے اس لیے y belong to so here y belong to پہلے تو آپ دیکھیں y belong to be اور y minus alpha دیکھئے y y minus alpha اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ کیا بنے گا y minus alpha ٹھیک ہے what is this look 9 plus 8 alpha over 8 plus 3 alpha minus alpha اس کو جب simplify کریں گے تو 9 اور 8 alpha minus 8 alpha یہ جاتا رہے 9 plus 8 alpha minus اور یہ بنے گا minus 3 alpha سکیر یہ بنہا 3 into 3 minus alpha سکیر look at this اب آپ کا کیس تھا alpha less than 3 سکیر root کیا کیس تھا alpha less than 3 سکیر root اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کیس ہے alpha سکیر less than 3 alpha سکیر minus 3 less than 0 minus سے multiply کر لیں تو اس کا مطلب 3 minus alpha سکیر root 0 صحیح تو 3 minus alpha یہ positive ہے ایک positive number 3 سے multiply کریں تو positive ہے اس کا مطلب یہ positive ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے positive ہے اب اس بات کو اگر سمجھ نہیں آئی تو میں تھوڑا سا آپ کو واپس لے جاؤ ہوں آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے alpha کو مانا ہے آپ دیکھئے نا آپ نے 3 scale root یہاں پہ ہے اور آپ نے دادی alpha ہے وہ supreme ہے آپ 3 scale root کو سپریم حابق کرنا چاہا رہے تھے لیکن چھوڑی تو alpha سے کیا ہو گیا y minus alpha less than y minus alpha greater than zero اور ادھر لے جائیں y greater than alpha اور alpha less than y look at this پہلی آپ نے بات ثابت کر دی کہ alpha less than y ہے اس کا y آپ کا یہاں پہ ہی آرہا ہے alpha supreme ہے اس کا مطلب ہے alpha y یہ دیکھیں جب میں اس کو ثابت کیا دیکھیں کیا ہے اور alpha less than y ہے پہلی بات آپ نے یہ ثابت کیا کہ alpha آپ نے اس set کا سیٹ اس کا سپریم مانا ہوا ہے اور alpha less than y آگ اس کا تک y وہ upper bound of fays ہے اس کا مدل کیا y کیا ہے upper bound of fays ہے this means that means that y is n upper bound of s this means that y is n اب contradiction کیسے آگی اگر میں y کو s کو بلان کرو ہوں y کو s کو اگر میں یہ کو y s کا element ہے تو کیا یہ possible ہے کہ alpha تو سب کو dominant کر گا اور ہم نے یہاں کیا y جو upper bound ہے تو alpha y اگر upper bound ہے تو it should be alpha or alpha less than y ٹھیک ہے تو y جو کہ اس سے بڑا ہے upper bound نہ بھی کہے آپ نے کہہ دیئے بڑا ہے تو alpha سے بڑا جو ہے s element نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے alpha کو least upper bound کو مانا گیا ہے تو ہر وہ element جو alpha سے بڑا ہے وہ بھی upper bound ہے ٹھیک ہے تو پھر y اگر میں یہ ثابت کروں گا اس کو بلان کرتا تو اس کا مدر ہے لہٰذا یہ case possible نہیں ہے دیکھئے وہ کیسے میں ثابت کروں گا آپ مجھے بتائیے میں کیسے ثابت کروں گا کہ y اس کو بلان کرتا ہے اگر میں اس کی ڈیفنیشن کیا تھی کہ وہ والے x x بلان to q ہے x less than 3 یہ والا ہے تو اگر میں ثابت کر دوں کہ y less than 3 کے root ہے اگر یہ میں ثابت کر دوں y q کا element ہے کیونکہ y define q element اور میں یہ بھی ثابت کر دوں کہ y less than 3 square root ہے تو اس کا مطلب ہے کہ y کو بلان کرے گا ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں alpha y alpha سے بڑھا ہے پھر میں ثابت کر دوں اس کا طلب this is a conclusion right تو اس کے لئے مجھے y square minus 3 دیکھنا چاہئے مجھے یعنی یہ ثابت کرنے کے لئے مجھے ثابت کرنا پڑے گا y less than 3 اور مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا y minus 3 less than 0 بس تو y square minus 3 خود سے نکال لئے دیکھئے ون ایکٹوائے جی چلے کرتے ہیں now y square minus 3 کیا y square minus 3 what is your y y 9 plus 8 alpha over 8 plus 3 alpha is square or minus 3 پھر یہ لگائیں گے تو یہ 81 81 plus 72 ٹھیک اور سکو دو سے منٹی لائے گے 144 کیوں جی 144 آگیا اس کے بعد simplify دکھ کریں اس کو کیا سکی پلاس بی سکیر پلاس 144 alpha بھی آئے گا پلاس 64 alpha square اور پھر یہاں سے 8 اور 64 64 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو منٹس منٹس 64 کو آپ نے 3 سے کرنا 2 1 کری 192 اور پھر یہ 833 ملکہ 89 بن گیا تو یہ منٹس 144 اور یہ 39 اور 27 minus 27 alpha اور نیچے جو ہے وہ آپ کا یہ آلے گا 8 3 alpha کا square right these are cancelled تو آپ دیکھیں اس کو simplify کریں تو یہ کیا بنے گا اس کو جب simplify کریں تو آپ دیکھیں یہ کیا بنتا ہے یہ ہمارے پر simplify ہونے کے بعد آئے جی ٹریپل وان ٹھیک ہے اس میسج کو نکالی ہے مائنس ٹریپل وان اور یہ 64 میں سے 27 کو نکالی ہے تو وہ بنے 37 ٹھیک ہے یہ پاسٹر ہے پلاس 37 alpha square over 8 پلاس 3 alpha 4 square تو یہاں سے 37 کو آپ کامل لے لیتے ہیں تو باقی بچے گا 37 کو 3 سے 9 2 11 ٹھیک ہے 3 آج پلاس alpha square over 8 plus 3 alpha whole square آپ دیکھئے یہ simplify ہو گیا اچھا یہ آپ کو نیچے نظر آرہا دیکھئے یہاں پہ یہ بہلا سٹیپ نظر آرہا جی تو یہ کیا بنے گا یعنی کہ آپ نے کلکولیٹ کالیا یہ آگے ہمار پاس 37 into alpha square minus 3 over 8 plus 3 alpha whole square دیکھئے آپ نے کیا ہو ہے alpha square minus 3 ہے یعنی کہ آپ نے suppose کیا تھا alpha less than 3 square root یعنی alpha square minus 3 less than 0 یہ negative ہے یہ کیا negative ہے یہ positive ہے positive so this is less than zero ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہو this implies ہم نے کیا ثابت کر دیا کہ y scale less than y scale minus 3 less than 0 ہے اور y scale less than 3 ہے اور y blank q بھی ہے اس کا مطلب کیا ہوا y blank s ہے اب دیکھئے ابھی تو آپ کہہ رہا دیکھیں کہ y ابھی ہم نے ثابت کہ رہا اور ہم نے ثابت کر دیا کہ اس کو بھی بلان کر رہا ہے is it possible no this is not the case this is false in fact hence you have a contradiction again we have contradiction so this case is not possible is that اس کے لئے میں کیا کرنا پڑے گا کہ y minus alpha calculate what was y y was 8 plus 9 alpha over sorry یہ نہیں تھا 9 plus 8 alpha 8 plus 3 alpha minus alpha 9 plus 8 alpha minus 8 alpha minus 3 alpha square over 8 plus 3 alpha یہ cut جائیں گے اور آپ یہاں سے 3 کامل لے لیں تو 3 minus alpha square 8 plus 3 alpha اور 3 minus alpha square 3 minus alpha square negative ہے 3 minus alpha square کیا ہے یہاں سے آپ دیکھیں کہ 3 minus alpha less than zero ہے تو یہاں سے less than zero ہو گیا کیونکہ نیچے تو positive number ہے یہ positive number ہے this implies that y minus y is less than alpha کیونکہ why is less than alpha ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ y less than alpha ہے اور دوسرہ ہم یہ ثابت کریں گے ہم نے یہ case لیا ہے جی کہ alpha square جو ہے وہ greater than 3 ہے کون سے لیا alpha square greater than 3 تو ایک قوم نے یہ ثابت کر دیا کہ y less than alpha ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ y upper bound نہیں ہے کیونکہ alpha کو آپ نے this means that y is not an upper bound that is y is not an upper bound of of s پہ یہ بچے گا اگر آپ نے دیکھا ہے تو 37 اور بچے گا ہمارا کیا بچے گا جی 3 minus alpha square اور 3 minus alpha square اوپر نیچے کیا تھا 8 plus 3 alpha whole square آپ کا case alpha square greater than 3 تو اس کا مطلب ہے کہ 3 minus alpha square less than 0 ہے ٹھیک ہے 3 minus alpha square یہ less than 0 ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ 3 less than y square ہو گیا اور y جو ہے وہ greater than 3 square ہو گیا اگر y greater than 3 square root ہے this implies that y is an upper bound of s دیکھیں وہ ساری calculation وہ ہی ہے تو یہ less than 0 ہو گیا اور یہاں 3 less than y square آ گیا ٹھیک ہے that is y greater than three square root ہے خود سے دیکھیں تو اگر y greater than three square root ہے مارا set تو یہ تھا نا 3 square root سے نیچھے نیچھے تھا یہ تھا ایسی سوال کو ایسے بھی پوچھے جا سکتا ہے آپ سے یہ بھی سوال دیا سکتا ہے سوال دیکھئے میں نے یہاں پہ آپ سے پوچھا ہے میں نے آپ کو یہ ٹاسک نہیں دی کہ آپ یہ پروپ کیجئے کہ سیٹ آف ریشن نمبر جا وہ کمپلیٹ آرٹڈ فیلڈ نہیں ہے میں تو ایسی کوئی سیٹ لکھا ہے اور اس کا سپریم مانگا ہے تو آپ اب تین کیس بنائیے ٹھیک ہے پہلا جو ہے کہ اس کا جو ہے الفہ لیسن پائیس کے روٹ کے والیٹ ہو گیا پھر الفہ گریٹن پائیس کے روٹ وہ بھی والیٹ ہو گیا surہ لیے کی سیٹ لکھا ہے اس کی کیسے اب آپ کو ایس کے روٹ کے والیٹ ارز نہیں تھی کہ سپریم اس کو بلان کرتا یا نہیں کرتا تو میں یہ ایسے بھی دے سکتا تھا جانٹ بی کنفیوزٹ یہاں کیوں کی جگہ پہ میں آر لکھ دوں تو آپ کو اسے کیا تراز ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ بھی بات سمجھ آلی چاہیے کہ آر کیوں کامپلیٹ آرڈ فیلڈ ہے سپریم یا ریشنل نمبر آئے گا یا ار ریشنل آئے گا ان ایدر کیس یہ آر میں تو لازمی ہوگا لہٰذا آر کا جو بھی باؤنڈڈ اباو سبسٹ لیں گے اس کا سپریم ریشنل آئے یا ار ریشنل آئے دونوں آر کو بلان کرتے ہیں اس لئے آر جو ہے وہ کامپلیٹ آرڈ فیلڈ ہے اس کا مطلب ہے اس کا ہر سبسٹ جو باؤنڈڈ بیلو ہے اس کا انفیمم بھی اگزیس کرے گا اور انفیمم بھی آر کے اندر ہی رہے گا اس لئے آر جو ہے کانٹینیوم پراپرٹی کو بھی سیٹسفائی کرتا ہے اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب آگے چلتے ہیں ایک روڈن نے ایک ریزلٹ جو ہے وہ کیا ہوا ہے بڑا ایکسلنٹ ریزلٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں اس کو ہم شامل کر لیں اور اسی کے اوپر جو ہے اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں وہ ریزلٹ کیا ہے جی ریزلٹ یہ ہے کہ سپریمم اور انفیمم کے درمیان بڑا کلوز ریلیشن ہے ٹھیک ہے لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا کہ اگر کسی سیٹ کا ایک اپر باؤنڈ ہے تو اس کی پھر انفینت اپر باؤنڈ ہے سیٹ اپ ریل لیمبرز کے اندر اس طرح سے اگر ایک سیٹ کا جو ہے وہ ایک لور باؤنڈ ہے تو اس کی انفیم انفینت لور باؤنڈ ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کا سیٹ اپ لور باؤنڈ بن دے گا سوارت ریل کتاب سے یہ ہے بہت پاپلر ہے پہٹا کلوز ریلیشن ہے کیا کہ ترہی سپوز ایس نے ان پر باؤنڈ سٹ بیدھے ان پر باؤنڈ کیتا باہر سٹ سپوز ایس نےودڈ سٹ with the least upper bound property right اب ہم وہ r سے ادھر اٹھا لیا اس نے s کہہ دیا اور کوئی بھی b لے لیا b subset of s of course non empty and b is non empty and b is bounded above b is non empty and b is bounded above b is bounded below b is non empty and b is bounded below let l be the set of all lower bounds of b okay let l be the set of all lower bounds of b b ki set lower bounds ہے okay then alpha is equal to sup of l okay exists in s exists in s in particular and alpha is equal to inf of b in particular and alpha is equal to inf of b ہوگا in particular b seems to me as in as if I have to in if i would بی کتا تھا وہ کتا تھا الفا جو ہے سیٹ افال لوڈ باؤنٹس آف بھی ٹھیک ہے اور بی کیا تھا باؤنڈ بیلو تھا اچھا وہ بھی باؤنڈ بیلو ہے ٹھیک ہے چلیں اس طرح سے نہیں سمجھ جائے گی ہم اس کو یہاں دیکھتے ہیں سی ہیر ایسے نارڈ سیٹ ہے اور بی جو نانمتی ہے بی اس باؤنڈ بیلو اس کا بی اس بی یہاں پی آیا ہے ٹھیک ہے بی باؤنڈ بلو ہے ٹھیک ہے اگر بی باؤنڈ بلو ہے تو زیادہ اس بات ہے کوئی الفائز کی لوڈ آگئی اور پھر اس کے بعد اس نے کہا جی بی اس باؤنڈ بلو let l be the set up all lower bounds of b میں نے ہم کو دیا تھا کہ یہ سارے کا ساتھ کیا بننی ہے یہ l بن گیا ٹھیک ہے l is the set up all lower bounds of b right let l be the set up all lower bounds of b then alpha is equal to soup of l ہے زیادہ اسی بات ہے آپ دیکھئے اگر ایسی بات ہے تو یہ alpha کے لیے یہ l کے لیے alpha upper bound بن جاتا ہے اور upper bound ہے اور چونکہ یہ bounded below ہے تو کوئی ایک تو lower bound l کے اندر ہوگی اگر l کے اندر ایک بھی lower bound آگی تو l non-empty ہے اب چونکہ یہ non-empty ہے اور alpha اس کے تمام element سے بڑا ہے alpha اس کی upper bound ہے تو اس کا مطلب l ایک bounded above sub set of real numbers ہے اور set of real numbers جو ہے وہ کیا ہے وہ اس کے اندر supreme property موجود ہے نہازہ یہ جو l ہے alpha اس کا سپریمون ہے alpha اس کا سپریمون ہے اب ہمیں ثابت کرنا ہے کہ یہ جو alpha ہے ب کا infimum بھی ہے دیکھئے how we can prove this try to understand this again see ایسا آرڈڈ سیٹ ہے بی جو ہے کوئی اس کا سب سیٹ ہے جو ڈالڈڈ بلو ہے اس کا بلو سائٹ سے کوئی alpha ہم نے لے لیا اور اس کی لور باؤنڈ کا جو سیٹ ہے سیٹ سوپ آف ایل l is a set of lower bound یہ l ہے یہ ساری کے ساری یہ ساری کے ساری اس کی سیٹ آف لور باؤنڈ ہے اس کو انہیل کا تو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ alpha جو سوپ آف ایل ہے یہ جو alpha تھا یہ سوپ آف ایل بن جاتا ہے اور in particular جو سوپ آف ایل ہے وہ inf of b ہے اب آپ کے سمجھیں کہ میں نے اس کو سوپ آف ایل میں لیفٹ رائٹ پڑھنا چاہتا ہوں اس لی میں نے سوپ آف ایل پہلے لکھ دیا تو جو سوپ آف ایل ہے in fact یہی inf of b ہے تو روڈن کہتا ہے جناب کے سوپریمم اور انفیمم کے درمیان بڑا کلوز ریلیشن ہے وہ یہ ریلیشن ہے اوکے آئیے اب اس کو پروف کرتے ہیں دیکھیں کیسے پروف کریں گے پروف is so simple اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے دیکھنے میں یہ فیرم لگتا ہے بہت مشکل ہے لیکن it's very easy very simple you can we can prove basically since b is bounded below and l is the set of lower bounds of b so l is non-empty پہلی بات کہ ہے okay since b is bounded okay since b is bounded below and l is the set of all lower bounds of b so l is non-empty اس کو سمجھئے جب اب یہ کہہ رہا ہے بی باؤنڈڈ بیلو ہے جب بی باؤنڈڈ بیلو ہے تو الفا اس کی کوئی لور باؤنڈ ہوگی اور ہم نے بتایا تھا کہ اگر ایک لور باؤنڈ ہے تو پھر انفینٹ لور باؤنڈ ہے تو یہاں کہیں جو بیٹا ہوگا چلو ڈیلٹا ہوگا یہاں کہیں کوئی پیٹا ہوگا یہاں کوئی ٹھیک ہے کوئی اور نمبر ہے گیمہ ہے تو یہ سارے کے سارے بی کے لور باؤنڈ ہیں اور یہ جو سیڈ ہے یہ ایل ہے لہذا بی یہ جو ایل ہے وہ نان ایمٹی ہے یہ چونکہ باؤنڈ بیلو یہی میں نے لیتا ہے سنس بیس باؤنڈ بیلو انڈلیزا سیٹ اف آل لور باؤنڈ اف بی پہلی بات کلیر ہوگی ایل جو ہے نان ایمٹی ہے اس کا مطلب کیا ہے آل سو ی ایس لیسہ لیکول ٹو ایکس فور آل ی بلانٹو ایل اینڈ ایکس بلانٹو بی دیکھیں چونکہ میں نے کہا تھا سسٹم لیفٹ نوائیر نمبرز کو لیفت روائیٹ پڑھنا ہے وہاں میں نے امپیس آئیز کیا تھا آپ کو سکھایا تھا کہ لیفت روائیٹ پڑھنا ہے تو چونکہ یہ لیفٹ پہ ہے تو کوئی بھی اس کا بڑے سے بڑا وائے جو ہے اس کے چھوٹے سے چھوٹے ایک سے بھی چھوٹا ہے ٹھیک ہے دی اب ایک فیملی ہے اس میں سارے بندے جو ہیں وہ چھے فٹ سے زیادہ ہے اور ایک فیملی ہے اس میں بڑے سے بڑا جو بندہ ہے اس کا پانچ فٹ قد ہے چلو چھے فٹ کر لیتے ہیں برابر بھی تو کرنا ہے ایک سٹیج پہ تو اگر پانچ فٹ کریں تو ان کا سب سے بڑا پانچ فٹ کا ہے ان کا سب سے چھوٹا چھے فٹ کا ہے تو اس کا بڑے سے بڑا اس کے چھوٹے سے چھوٹے سے بھی چھوٹا ہے اب ان کا اگر چھے فٹ کا بڑے سے بڑا ہے اور ان کا چھے فٹ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں ساتھ فٹ آٹھ فٹ تو اس کا مطلب ہے صرف ان کا جو بڑے سے بڑا ہے ان کے چھوٹے سے چھوٹے کے برابر ہے مطلب کونسٹ just to elaborate ویسے تو سمبل بات ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی لیکن particularly میں نے اگزامپل سمجھانے کوشش کی تو this is what I am saying also y is lesser equal to x for all y belong to l یعنی کہ y بڑے سے بڑا جو l کا ہے وہ x b کے چھوٹے سے چھوٹے سے بھی چھوٹا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ l جو ہے x جو ہے x کیا ہے آپ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں r less or equal to x for all y belong to l بس اتنے رہنے اگر کس طرح سے میں دیکھوں کس ڈیفنیش سے تو کیا یہ بنی ہے کہ x تو جناب l کا اپر باؤنڈ ہے this shows that x is an اپر باؤنڈ of l hence l is باؤنڈ above hence l is bounded above clear ہوگی جی this shows that x is n upper bound of l so 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 l is bounded above اب آئیے اب آپ پس ایک set آگیا ہے جی l ایک ایسا set ہے جو non empty ہے bounded above ہے subset of complete ordered field ہے لہذا یہ اس کے اندر least upper bound property ہوگی ٹھیک ہے so thus l is a non empty bounded above subset of آگ کون سا تھا ہم نے کیا set کیا تھا شروع میں s لیا تھا شاید کیا لیا تھا جی s لیا تھا ٹھیک ہے اور 13 میں ہم نے کہا suppose s is an ordered set with the least upper bound property subset of s thus l is a non empty bounded about subset of s and s has least upper bound property آپ نے پورا لکھنا ہے کس کون طرف کیا ہے so then l is a non empty bounded above subset of s and s has least upper bound property so a supremum of l exists in s let it be alpha that is soup of l is equal to alpha دیکھیں یہاں تک clear ہو گیا یہاں تک پہنچ گے چونکہ l جو تھا ہم نے ثابت کر دیا و bounded above ہے اور اس کا supremum موجود ہے ٹھیک ہے جی اب اب اگر alpha سے ہم کچھ چھوٹا لیتے ہیں gamma ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے gamma جو ہے وہ اس کی upper bound نہیں ہو گی l کی ٹھیک ہے اور super alpha ہے اس کا در gamma جو b کو بلانگ نہیں کر سکتا بلانگ 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 کرے اس کا مطلب کیا ہوگا thus alpha is lesser equal to y ہوگا for all y belong to b دیکھ یہ بات سہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھئے ہم نے کہا کہ اگر کوئی element alpha سے چھوٹا ہے اگر کوئی element alpha سے چھوٹا ہے تو b کا element ہی نہیں ہے اس کا طرح b کا جو b element ہے وہ alpha سے بڑا ہے یا alpha ہی ہے اب اس انداز سے دیکھیں اگر ایسی بات ہے alpha lower bound ونڈی بن گیا alpha کیا بن گیا alpha lower bound بن گیا ٹھیک ہے it follows that it follows that alpha is a lower bound of d ہے ٹھیک ہے اور اب ہم کیا کریں اب کوئی اور لے لیں now if beta is greater than alpha یہ تو آپ نے 1 لے گیا left پہ ٹھیک ہے اور left پہ ہے تو ہم نے اس کہا کہ وہ اس کی lower bound نہیں ہے it's not alpha is not a lower bound of b ٹھیک ہے ٹھیک صحیح اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ gamma less than alpha ہے گیمہ ادھر آگیا تھا تو گیمہ بی کو بلانگ نہیں کرے گا اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی نیچے لیتے ہیں تو وہ بی کو بلانگ نہیں کرتا لہٰذا جو بھی وائے بی کو بلانگ کرے گا وہ وائے جو ہے وہ تو پھر اس سے بڑا ہوگا یا اس ہی کے برابر ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وائے جو ہے آہ اب چونکہ وائے جو ہے اس کی پھر اس کی lower bound نہیں ہو سکتی کیونکہ lower bound کے لیے ضروری ہے اگر وائے lower bound ہوتا تو پھر وائے جو ہے وہ alpha سے چھوٹا ہوتا وائے جو ہے وہ alpha سے چھوٹا ہوتا ٹھیک ہے تھی تو چونکہ وائے جو ہے وہ alpha سے بڑا ہو گیا جہذا بی کی وہ lower bound نہیں بان سکتی lower bound کون سے ہوتی ہے اگر کسی element کو بی کا lower bound کہنا چاہتے ہیں یہ تھی جو ہے بی کی lower bound ہے تو تھی lesser equal to b belong to b ہوگا تھی کو اگر آپ بی کی lower bound کہتے ہیں تو تھی lesser equal to b ہوگا for all b belong to b تو آپ دیکھئے y تو b کا element ہے ٹھیک ہے تو alpha جو ہے وہ lesser equal to y ہے alpha جو ہے it follows that alpha is a lower bound ٹھیک ہے alpha is a lower bound of b sorry میں کچھ گھڑ پڑ کر گیا شاید ہاں ٹھیک ہے یہ lower bound کی definition ہم نے پوری کی یہاں سے میں کلیر ہو گیا کہ اگر کوئی تیڈ ہے کوئی تیڈ نمبر جو ہے اس b کے یہ small b کے تمام element سے چھوٹا ہے تو t کو ہم اس کی lower bound کہتے ہوں چونکہ آپ نے ثبت کر دیا کہ alpha جو ہے تمام y سے چھوٹا ہے اور y belongs to b ہے لہذا alpha جو ہے وہ lower bound ہے b کا alpha کیا ہے lower bound ہے b کا ایک بات دسکس کر لیں now if now if now if beta کوئی اور element greater than alpha ہے اگر کوئی beta جو ہے greater than alpha ہے then beta is not an upper bound of it then beta is not an upper bound of it l ۔ 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 یہاں پہ آئیے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہمارا L یہ ہو گیا ہمارا B ٹھیک ہے جی تو ہم نے کہا یہ الفہ تھا اور ہم نے کہا یہ بیٹا یہاں آئے گا ایسے ٹھیک ہے آپ اس کو لائن کو پلوٹ کر لیں ٹھیک ہے اور پلوٹ کرنے کے بعد اس کو ویجولائز کیا کریں اوکے اب بیٹا اگر گریٹا تھا الفہ ہے بیٹا گریٹا تھا الفہ ہے تو الفہ اس کی لیسٹ اپر باؤنڈ ہے اور ہم نے بتا ہوتا کہ اپر باؤنڈ کی بڑے جترے میں نمبر ہے وہ سارے کے سارے اس کے اپر باؤنڈ ہے اس کا اضافہ بیٹا گریٹا تھا than beta is an اپر باؤنڈ اب بیٹا ہے بیٹا is گریٹا تھا than beta is an اپر باؤنڈ کیوں جی یہ بھی کلیر ہو گیا ٹھیک ہے therefore اور اگر ایسی بات ہے تو پھر بیٹا 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 نہیں کرتا صحیح ہے کیونکہ بیٹا ادھر آگیا اپر باونڈ ہے فیلی ہے تو وہ ل کو بیٹا نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی اپر باونڈ جو ہے وہ ہنس بیٹا is not a lower bound of B what does it mean that اگر وہ ل کو بیٹا نہیں کرتا this then بیٹا is not a lower bound of L کو بیلان نہیں کیا تو L کیا تھا what was L L was the set of lower bound of B یہ B کا set of lower bound تھا اب چونکہ بیٹا L کو بیلان نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں then بیٹا is not a lower bound of B یہ B کی lower bound نہیں ہے اب دیکھئے اس کو summarize کیجئے آپ نے کیا ثابت کر دیا ہم نے اصل میں definition کو ہی prove کیا ہے میں نے دو باتیں ثابت کر دی کہ alpha number one ہم نے ثابت کیا کہ alpha is a lower bound of B alpha is a lower bound of B ایک میں نے یہ ثابت کر دیا اور دوسرا میں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی بیٹا greater than alpha ہے اگر کوئی بیٹا greater than alpha ہے تو پھر ہم نے کیا کیا کہ then beta is not a lower bound of B right then beta beta is not a lower bound of B look look یہ ہی دو باتیں تھی سپریمم اور انفیمم کو prove کرنے کے لئے جو دو شرطیں ہم نے define کی تھی ان میں سے آپ اور کیجئے یعنی کہ پہلے تو آپ نے ثابت کیا یہ B ہے یہ L ہے اس کے بارے میں ادھر تو معنی ہوا آپ نے یہ تو معنی ہوا ہے کہ سوپ آف L جو ہے وہ alpha ہے اب میں ثابت کرنا چاہتا کہ یہی alpha جو info B لور باؤنڈ آپ بھی ہم نے ثابت کر دیا پھر ہم نے یہ ثابت کرنا تھا ایک تو یہ ہم نے ثابت کر دیا کہ اس کی لور باؤنڈ ہے دوسرا اگر اس سے بڑا ہے یہ alpha ہے تو یہ یہاں سے بیٹا لیتے ہے لور باؤنڈ کا سیٹ تو ایل ہے تو اگر اس سے بڑا لیتے ہیں تو ثابت کیجئے کہ لور باؤنڈ نہیں ہے اگر اس سے بڑا لور باؤنڈ نہیں ہے تو اس سے بڑا نمبر لیا کیونکہ ہم alpha کو لور باؤنڈ ثابت کرنا چاہے تھے ٹھیک ہے تو آپ نے اس سے ایک ایک نمبر لیا اور ثابت کر دیا کہ وہ لور باؤنڈ نہیں ہے لہذا alpha ہی لور باؤنڈ لور ہنس با دیفنیشن ہنس با 1 & 2 ٹھیک ہے it is clear that what alpha is equal to inf of b or you can say that soap of l is equal to inf b لیں جی ہم نے theram proof کر دیا یہ بڑا امپورٹنڈ اور بڑا کلاسیکل ڈرڈ ہے جس میں ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ جناب infimum اور supremum کا درمیان بڑا ایک close relation ہے اس theram میں جو والٹر رودن کی کتاب میں موجود ہے اس کو ام نے prove کیا اور ہم نے ثابت کیا کہ اگر کوئی ہمارے پاس ordered set ہے اور اس سپریمم ہے ٹھیک ہے بیسیکلی وہی جو ہے بی کا infimum ہے اور اسی کا دوسرا ورین آپ خود سے بنا سکتے ہیں وہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی ایسا set لے لیں بی جو کہ bounded above ہے اور پھر bounded above ہے تو alpha یہ آجے گا اور یہ u آجے گا set of lower bounds تو ثابت کیجئے کہ alpha کا جو b کا supremum ہے وہ u کا infimum ہے یہ اسی theorem کا دوسرا ورین جو ہے اسی fashion میں آپ خود پروف کیجئے تو اس کا طلب ہے کہ آپ اس کو لے لیں کہ اس کے پاس set ہے جو bounded above ہے تو یہی سے وہ چل پڑے گا تو تقریبا یہ یہی result بن جائے گا یہ کوئی مشکل نہیں ہے it's very easy تو برحل اصل میں اس میں بات یہ ہے کہ آج آپ نے یہ جو ہم نے سٹوری بنائی ہے اور کس طرح سے ہم سپریم اور انفریم کلکولیٹ کرنے کوشش کرتے ہیں اور سپریم کی وہ دیفنیشن دی ہے دو کنڈیشن والی اس کو اچھ طرح سے دیکھئے اور سمجھئے اور اگر آپ کوئی پرابلم ہے تو کوئی بھی دیفکلٹی ہے تو پلیز آپ مجھے ویٹس اپ کیجئے آپ مجھ کو ایمیل کر سکتے ہیں اپنا question اور اپنی رائے دی کریں ویڈیو کے نیچے اپنی رائے دیا کریں اور اگر کوئی امپروومنٹ کا آپ کے پاس کوئی مشروع ہے تو وہ بھی لکھا کریں تینک یو بری مچ اللہ افیس